سوچی اگر مارس اور سیٹن پر لینڈ کرنے کا مشن کبھی پورائی نہ ہو اس لیے نہیں کہ وہاں جانا ایمپوسیو ہے بلکہ اس لیے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں کیونکہ ارث سولا سسٹم کا ایک لوتا پلانٹ ہے ہماری سولا سسٹم کے باقی آٹھ پلانٹ صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت نہیں یا صرف وہ جگہ نہیں جہاں ایک دن ہم جانا چاہتے ہیں علاقہ یہ ہم سے اربو کلومیٹر کی دوری پر ہیں پر انہوں نے ارث میں جیون کے لیے ایک ایم کردار نبایا ہے تو ہوتا کیا اگر یہ سب پلانٹ کبھی ہوتی نہیں سولا سسٹم کے ہر پلانٹ نے ارث کے ڈیولپمنٹ میں ایم رول نبایا ہے اور آج بھی ارث کی پروٹیکشن میں ایم کردار نبا رہے ہیں اگزیمپل کے طور پر ہر پلانٹ کی جگہ کو دیکھیں ان سبی کی سولا سسٹم میں ایک ایم جگہ ہے اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے ہمارے پلانٹ ایک دوسرے کی اپنی جگہ میں بنے رہنے میں ہیلپ کرتے ہیں جیسے کی اگر مرکوری وینس نہ رہے تو ارث سن کے نزدیک جانے لگے گی اور اگر جوپیٹر اور سیٹرن گائب ہو جائے تو ارث سن کے پاس جانے کے بجائے اس سے دور جا سکتی ہے اس سے بہت ہی زیادہ پریشانیاں ہونے والی ہیں اگر ارث سلج کے پاس چلے جاتی ہے تو یہ بالکل گرم ہونے لگے گی ہم جل کر ختم ہو جائیں گے اور جتنا ہم سن سے دور جائیں گے اتنا ہی پیمپرچر گر جائے گا ارث اتنی جھنڈی ہو جائے گی کہ جیون یہاں ٹک نہیں پائے گا ارث کی سولو سسٹم میں پوزیشن ہے اس کا اثر نہ صرف جیون پر پڑتا ہے بلکہ ہمارے پلانٹ پر موجود ہر چیز پر پڑے گا اگر ارث سولو سسٹم کا ایک لوتا پلانٹ ہوتا تو یہ کہنا مشکل نہیں کہ ہم کہاں جائیں گے ہم بالکل پیچھ جا سکتے ہیں یا جہاں یورینس اور نپچن ہے یا پھر کہیں آگے جا مر کریے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ہم چاہیں کہیں بھی ہوں اگر وہ جگہ گلورلی زون میں نہیں ہے تو کافی چانسز ہیں ارث پر جیون نہ ہوتا اگر کسی طرح جیون کی شروعات ہو بھی جاتی تو وہ پانے کے نیچے ہی ہوگی ایسا اس لئے کہ اگر کوئی پلانٹ ہمیں جگہ پر نہ رکھے تو ارث کی گیوٹی کافی الگ ہوگی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور پلانٹ نہیں ہوگا مطلب کوئی چاند بھی نہیں ہوگا مون کا گیوٹیشن پل ارث پر ہونے والے ٹائٹس کے لئے ذمہ دار ہے اس کے بنا ہمارے پانی رکا رہے گا ساگروں میں کوئی ٹائٹس نہیں ہوں گے یہ ویسے ہی بنے رہیں گے جیسے ہیں تو واقعی اگر دوسرے پلانٹ نہیں رہتے ہیں تو وہ ارث بالکل بدل جائے گی جسے ہم جانتے ہیں